تو یہ احمد شاہ جو ہے نا وہ بابا جی کے نام پر گویا بکہ ہوا تھا کہ مثال کے طور پر میں آپ دیکھ گئی یہ کہہ جی میں نکاح کے ٹائم کہہ جی میں نے تو بابا جی سے پڑھانا ہے پینٹ شرٹ پہننا سر پر امام نہ باندھنا تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا پھر وہ بقیدہ فجر کے ٹائم سعاد رزوی صاحب کو اور احمد شاہ صاحب کو یہ دونوں کو بابا جی اللہ ماں اقبال پڑھاتے تھے یہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی وہی صورتحال تھی کرکٹ میچ کھیلنا کرکٹر یہاں کے بہاولپور کے جتنے ہیں وہ اب سارے حران ہوتے ہیں کہ یہ وہی احمد شاہ ہے جو ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا تو یہاں وہ کرکٹ کا بہترین پلیئر تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میں خورا مراب دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی ناظرین اس وقت میں بہاولپور میں موجود ہوں طریقے لبیک کے جو امیر ہے احمد شاہ بخاری میرے ساتھ ان کے والد محترم موجود ہیں شاہ صاحب اور مرکزی دفتر ہے یہاں پہ طریقے لبیک پاکستان کا ایک تو احمد شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ لامہ خادم نظری صاحب کے پاس شاگیرد تھے تو وہ کیسے کہ شاگیرد سے امیر بہاولپور بن گئے اور اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت تھی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد الحمدللہ جی سید محمد احمد بخاری یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے اسے دین کی تعلیم دی اور دین کی تعلیم جب اس کی مکمل ہو گئی کہاں سے دیتی شاہ صاحب بہاولپور میں ہمارا ایک ادارہ ہے پروفیسر عون محمد سعیدی صاحب کا ابتدائی طور پر انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی قرآن مجید جو ہے وہ یہاں بہاولپور میں انہوں نے حفظ کیا اس کے بعد میں نے عون محمد سعیدی صاحب پروفیسر عحمد اللہ ہمارے دوست ہیں ان کے پاس میں نے ان کے داخل کرا دیا اور انہوں سے وہاں سے انہوں نے میٹرک فسٹ ڈوین میں پاس کی ساتھ ساتھ عربی علم بھی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں چلتا رہا پھر فسٹ ائر تک انہوں نے فسٹ ڈوین میں پاس کیا اور اس کے بعد یہ میٹرک اور اس کے بعد فسٹ ائر وہ بھی فسٹ ڈوین میں مدللہ لائک تھے ماشاءاللہ پھر یہ تھوڑا سا شانہ ہو گیا جب شانہ ہو گیا تو میرے کنٹرول میں پھر وہ نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے عون محمد صاحب سے مشورہ کیا کہ اب یہ کچھ شانہ ہو گیا ظاہر اکلوتا میرا بیٹا ہے پھر یہ اس طرح پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو کہیں بہر بھیجیں تو پھر میں نے ان کو بھیرہ شریف جائے وہاں میں داخل کرایا اور پھر وہاں سے انہوں نے درس نظامی کا کورس وہاں سے انہوں نے مکمل کیا پھر وہاں سے اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے وہاں سے انہوں نے مفتی کا کورس بھی وہاں انہوں نے مکمل کیا تو اسی دوران میں یہ دیکھتا تھا کہ بھی دینی تعلیم میں بلکہ کڑتا رہتا تھا کہ میں نے اس بیٹے کو دینی تعلیم تو دی ہے لیکن اس کے کوئی اثرات نہیں ظاہر ہو رہے تھے اس نے پینٹ شلٹ پہننا سر پر امامہ نہ باندھنا تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا یہ کتنی عمر تھی جب احمد شاہ بخاری صاحب پینٹ شلٹ پہن رہے تھے اور دنیاوی معاملات میں بیزی تھے یہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی وہی صورتحال تھی کرکٹ میچ کھیلنا کرکٹر یہاں کے بہاول پور کے جتنے ہیں وہ اب سارے حران ہوتے ہیں یہ وہی احمد شاہ ہے جو ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا تو یہاں وہ کرکٹ کا بہترین پلیئر تھا تو میں بڑے پریشان ہوتا تھا تو الحمدللہ جیسے وہ آپ نے دیکھا کہ بھی شہادت ہوئی غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی تو اس ٹائم یہ متاثر ہوا امیر المجاہدین سے اور پھر یہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا اور پھر وہ اتنا قریب ہوا الحمدللہ کہ پھر ایسی تبدیلی آئی ان کا ایسا فیض حاصل ہوا کہ الحمدللہ کہ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے سامنے ہے کہ سر پر امامب بھی ہوتا ہے علامہ اقبال کے شیر بھی اسے یاد ہیں الحمدللہ پوری دنیا وہ جانتی ہے تو یہ بابا جی کا فیض ہے بابا جی تک کیسے پہنچے وہ بابا جی تک جیسے ہی وہ شہادت ہوئی نا غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی تو اس دوران جو بابا جی نے وہاں دھرنا دیا تھا تو اس دھرنے سے اور ان کی گفتگو سے یہ متاثر ہوا اور پھر میرے خیال میں دو ہزار سولہ میں یہاں ہم نے ہمارے ساتھ ادھر رائل سٹی ہے یہاں ہم نے پھر جلسہ کیا احمد شاہ صاحب نے اور یہاں ہمارے ہمسائیوں نے مل کر تو الحمدللہ وہ بڑا جلسہ کامیاب ہوا اور پھر یہ بابا جی کے اہستہ اہستہ قریب ہوتے چلے گئے پھر دو ہزار اٹھارہ کا جب الیکشن اور الحمدللہ یہاں ہمارے گھر میں بابا جی تین مرتبہ جو ہے وہ رات کو یہاں سٹے کر چکے ہیں اور پھر جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن خاص طور پر جب ہو رہے تھے تو الیکشنوں کے بعد پھر وہ آپ نے دیکھا کہ بھی آسیا ملونہ کا مسملہ ہوا تو اس میں پھر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے پھر اٹھا لیا تو یہاں کے کچھ لوگوں نے پھر اتنی مخالفت کرنا شروع کر دیا میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا تو انہوں نے پھر ایجنٹیوں کو پیچھے لگا دیا میں ایک جگہ ایک دن میں اس کو فائی آر سے ایک سے زمانت کروا کے ہوں اگلے دن وہ پولیس والے پھر اٹھا لیں پھر اٹھا لیں تو اس طرح وہ جاج کا بھی رہا کر دیں ایک دن وہ جاج شاہب جیتے بڑے احران ہوئے انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے تو یہاں تھا کہ انہوں نے جاج شاہب نے جو ہے وہ لکھ دیا کہ بھی ایوری شیٹیزن اس کے جو فیصلہ ہے اسے نے رہا بھی کیا احمد شاہ کو اور کہا کہ ایوری شیٹیزن ہیز ای رائٹ ٹو کریٹیسائز پرائیم منیسٹر آف پاکستان اکارڈنک ٹو لا اور پھر اسے نے جو ہے وہ رہا کر دیا تو پھر اسی دوران بابا جی نے جو ہے نا پھر احمد شاہ کو اپنی طرح بلا لیا کہ بھی آم میرے پاس آ جائیں اور پھر وہاں چھے میں وہاں انہوں نے مکان کرائے پر لیا وہاں وہ بلال صاحب ہیں لاہور میں وہ بابا جی کے پاس آ گئے ہو ہاں ان کے پاس آ گئے پھر وہ بقیدہ فجر کے ٹائم سعاد رزوی صاحب کو اور احمد شاہ صاحب کو یہ دونوں کو بابا جی علامہ اقبال پڑھاتے تھے سپیشلی بات کر دی آپ نے کہ حافظ سعاد رزوی صاحب اور احمد شاہ بخاری یہ بابا جی سے جو ہے وہ پڑھتے تھے علامہ اقبال اچھا وہی اندازے بیان جو ہے بابا جی والا یہ علامہ صاحب میں کیسے آ گیا آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ وہی بچہ ہے جو اب علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہا ہے میں اگر یوں کہو نا کہ احمد شاہ جو ہے وہ بابا جی کے حوالے سے بکا ہوا تھا صحیح ہو گیا کہ بھی وہ ہم نے بات منوا نہیں ہے بابا جی کو فون کر دیتے بابا جی یہ مسئلہ ہے تو وہ مطلب ہے کہ بھی جیسے کسی کے نام پر بندہ بک جاتا ہے تو یہ احمد شاہ جو ہے نا وہ بابا جی کے نام پر گویا بکا ہوا تھا یہ کہہ جی میں نکاح کے ٹائم کہہ جی میں نے تو بابا جی سے پڑھانا ہے اب میں سمجھاؤں کہ یار وہ اتنی مصروف ہوتے ہیں مہربانی کرو کہہ جی نہیں تھی تو پھر وہ بابا جی سے رابطہ کیا خود ہی اس نے رابطہ کیا بابا جی نے کہا جی بالکل میں آ جاؤں گا اس کی ویڈیو موجود ہیں تو وہ بابا جی آگئے انہوں نے بابا جی نے آکے خود اس کا نکاح پڑھایا نکاح میں شریک ہوئے ظاہر ہے جب شادی نکاح کا موقع ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں چند رسومات ہوتی ہیں تو بابا جی کا ادھر ساتھ آگے ملتان کے قریب جلسہ تھا تو وہ بابا جی جیسے ہی گئے تو اس نے بھی گاڑی پیچھے لگا لی تو بابا جی نے پھر فرمایا کہ بھی میں نے تمہیں اجازت دی ہے اب ظاہر ہے کہ بھی تمہارا نکاح ہوا ہے تم ادھر بیٹھو تو اس کے سسرال والے بھی بہت پریشان ہوں کہ یار ہم نے جو ہے دیکھو کہ کس طرح ہمارا داماد ہے کہ بھی ظاہر ہے کہ بھی اس کے کچھ رسومات ہوتی ہیں وہ بابا جی کے ساتھ چال پڑا تو پھر وہ بابا جی بہاں پروگرام بغیرہ سارے اٹینڈ کرنے کے بعد فارغ ہو کے پھر یہ گھار آیا تو بابا جی نے پھر سپیشلی اسے بلایا لہور وہ شورا کے میٹنگ غیرہ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کڑا کر دیا اہمہ شاہ کو بھی ہاں بھی اور انہوں نے بتایا اس کی وہ ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اوپر کہ بابا جی نے کہا کہ بھی یہ دیکھو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے نوجوان چاہیے جو اس طرح جو کام کرنے والے ہیں اس طرح کے نوجوان چاہیے اور پھر الحمدللہ وہ بابا جی کے قریب ہی ہوتے چلے گئے اور الحمدللہ یہاں بابا جی آتے تھے اور پھر الحمدللہ پھر یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے مقامی علماء ہیں الحمدللہ یہاں ویسی سہبان ہیں ان کا ماشاءاللہ بڑا یہاں پر توتی بولتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اثر اصوخ ہے تو وہ سارے لوگ الحمدللہ احمد شاہ صاحب سے پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بڑا پاپریٹ کرتے ہیں بابا جی سے کتنا عرصہ انہوں نے تعلیم حاصل کی حافظ صادرزوی صاحب کے ساتھ تقریباً چھے مہینے صبح کے نماز کے بعد اقبال پڑھایا ہے بابا جی نے کیوں بابا جی یہ کہتے تھے بقول احمد کے بابا جی یہ کہتے تھے کہ بھی قوم جو ہے وہ علمہ اقبال کے ذریعے سے سمجھ دی ہے تو لہٰذا قوم کو اسی ذریعے سے جو ہے وہ سمجھاؤ اور وہ اور سچ بات یہ ہے کہ اقبال قوم پہلے میں بھی پڑھتا تھا لیکن اس انداز نہیں پڑھتا تھا جس طرح سے بابا جی نے گہرائی میں مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں بال جبریل کے اندر وہ علمہ اقبال کے وہ شیر ہیں وہ علمہ اقبال کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت تاہے افلاق اب آپ غور کریں کہ بھی یہ ابلیس کی عرض داشت کے عنوان سے جو ہے وہ علمہ اقبال نے اشار لکھے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھی یہ جو سیاست دان ہے اور یہ چیزیں بابا جی نے ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہیں کہ یہ جو جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست کہ یہ جو سیاست دان ہے نا یہ عوام کے حق میں شیطان اور ابلیس بنے ہوئے ہیں اور خود ابلیس کہتا ہے کہ باقی نہیں اب میری ضرورت تاہے افلاق کہ آسمان کے نیچے میرے کام کرنے کے تو ضرورت ہی نہیں ہے میرا جو جو ابلیس والے کام ہیں وہ بڑے بڑے یہ سیاست دان جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ آگے اقبال کہتا ہے ناپاک جسے کہتی تھی ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت مغرب کے فقیوں کا یہ فتوہ ہے کہ ہے یہ پاک اب آپ دیکھیں کہ بھی اقبالیاں کیا کہہ رہا ہے سود حرام ہے اب مشرق کی شریعت ہی کہتی ہے کہ سود حرام ہے جوہ حرام ہے لاتی حرام ہے بغیرہ بغیرہ لیکن مغرب کے جو فقی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے اور پھر ان کے یہاں جو ایجنٹ بیٹے ہوئے ہیں وہ اس کو چیز کو آپ دیکھیں کہ بھی وہ آپ کا یہاں سیاستدانوں کو ایک صدر کا یہاں پیغام آیا کہ جناب وہ سود کو ہم کہیں گے علماء کو بھی کسی طرح جو ہے وہ سود کو جائز قرار دیں لیکن وہ ظاہر ہے ایسا تو یہ اقبال بھی تو یہی کہہ گیا نا وہ کہتا ہے کہ ابھی تجھ کو نہیں معلوم کہ ہوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہیں غمناک کہ وہ کہتا ہے کہ اب یہ سیاستدانوں نے عوام کو اتنا پاگل بنا دیا ہے اور عوام اتنا ان کو بہکا دیا ہے کہ اب جنت کی جو ہوریں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارے جو دولے تھے وہ تو ان ابلیسوں کے پیچھے چل پڑے اور پھر ہمارا دولہ جو ہے وہ جنت کے اندر کون بنے گا تو بابا جی نے جس طرح علماء اقبال کو آگے پیش کیا ہے اور پھر ہمیں سمجھایا ہے حق ادا کیا ہے اور جب ہم یہاں آپ دیکھیں کہ بھی نیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ حارون آباد ایک کالج میں احمد شاہ گیا ہے تو وہاں پر وہ پرنسپل جو ہے وہ بعد میں وہ اپنے ویوز جو دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ابھی اقبال کو ہمیں بھی عرصہ گزر گیا پڑھتے پڑھتے لیکن اس نوجوان جو شیر ہمیں علماء اقبال کے سنائے ہیں تو وہ شیر آج تک ہم نے نہیں سنائے تھے تو وہ پیغام جو علماء اقبال کے ذریعے سے بابا جی نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ صحیح بات ہے کہ بھی وہ آج تک ہم لوگ جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے یا ہم لوگ وہ پیغام نہیں پہنچا رہے تھے علماء اقبال میں کہتا ہمیں حران ہوتا ہوں کہ یہ دو میں نے تین شیر پڑھے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس وقت کے سیاستدان تو آج کے سیاستدان اسے بہتر تھے اگر آج علماء اقبال ہوتا تو وہ تو سر پھاڑ پھاڑ کے اس کا کیا حال ہوتا آج کے سیاستدان کو اگر وہ دیکھتا تو